بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس ٹین فیزیکس کے پی کے بورڈ میں یونٹ تھرٹین کا چپٹر الیکٹر سٹیٹک اس کے کنسپچول قویسٹنز کرتے ہیں اب فرس قویسٹن کا مطلب ہمارے پاس ہے کہ ایک بورڈی الیکٹرکلی نیوٹرل کیوں ہوتی ہے عام طور پہ تو دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ ایک بورڈی میں جتنے الیکٹرانز ہیں اتنے ہی پروٹرانز ہیں اور دونوں پہ چارج بھی سیم ہے وہ ہے ون پوائنٹ سکس ملٹیپلائی ٹین ریسرہ پاور مائنس نائنٹین کولم یہ ایک الیکٹرانز یا ایک پروٹرانز پہ چارج ہے ایک بورڈی میں نمبر آف الیکٹرانز اور نمبر آف پروٹرانز یہ سیم ہوتے ہیں اگر ہم ایک بورڈی میں سے الیکٹرانز کو نکال دیں تو اس پہ پازٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ اس میں الیکٹران اب لیس ہو گئے ہیں فور اگزامپل میں نے اس سے ٹو الیکٹرانز نکال دی تو اس پہ جو چارج آ جائے گا وہ ٹو پلس یعنی پازٹیو چارج آ جائے گا اور اگر میں نے اس بورڈی میں ٹو الیکٹرانز انٹر کر دیں تو کیونکہ میں نے دو الیکٹرانز انٹر کیے اب اس میں الیکٹرانز کی تعداد پروٹرانز سے زیادہ ہے اب اس پہ نیگٹرانز چارج آ جائے گا تو ایک بوڈی انٹرری نیوٹرل ہے اگر اس میں نمبر آ ف الیکٹرانز نمبر آ پروٹرانز سیم ہے ایپ نمبر آ پروٹرانز کی پتہ میں نے بentes پردیو کی د Jess پر원�یو کی دشارج ہمارے اگر اس میں نمبر آ ف الیکٹرانز اور نمبر آ ف الیکٹرانز کی ت masih sincerity جائے جائے گا So that is why in nature bodies are found neutral and if we remove electrons from a body then it becomes positive charge. If we add some electrons in a body then the body will become negatively charged body. اب یہ کس طرح کرتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں انڈکشن میتھڈ ہے کنڈکشن میتھڈ ہے اور ساتھ ساتھ آئے فیکشن ہے تو یہ میتھڈ تو ہم پھر ڈسکس کریں گے لیکن اس کنسپچول پیسٹن کا انصر یہ ہے The number of electrons that surrounded the nucleus will determine whether or not an atom is electrically charged or electrically neutral. The amount of charge on single proton is equal to the amount of charge possessed by a single electron. A proton and an electron have an equal amount but an opposite type of charge. Thus if an atom contains equal number of protons and electrons the atom is described as being electrically neutral. On the other hand if an atom has an unequal number of protons and electrons then the atom is electrically charged. Any particle whether an atom molecule or ion that contains less electrons and protons is said to be positively charged. Conversely any particle that contains more electrons then proton is said to be negatively charged. Question 2 How does shuffling feet across a carpet cause hair to stand on our body? The answer is electric charges are carried by electrons. Hemmei پتا ہے کہ electrons کو body سے remove بھی کیا جا سکتا ہے اور electrons کو body میں enter بھی کیا جا سکتا ہے. Proton کو ہم نہیں share سکتے کیونکہ وہ نیوکلیس کے اندر ہے. تو جب ہم کالین پر کارپٹ پر چلتے ہیں تو ہمارے اس سے ہمارے پاؤں رب ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ کالین جو ہے وہ فر سے بنا ہوتا ہے وول سے بنا ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ ہماری بوڑی سے کچھ الیکٹران ریموف کر دیں. اب اس اس situation میں ہماری بوڑی میں number of electrons کم ہو گئے ہیں کیونکہ کچھ الیکٹران ریموف ہو گئے ہیں ہمارے پاؤں جب کارپٹ کے اوپر رب ہوتے ہیں گس جاتے ہیں جب ان پر ہم چلتے ہیں اب ہماری بوڑی positively charge بوڑی ہے اور اس کے اوپر جو hair ہے جو بال ہے وہ بھی positive charge ہے اور positive اور positive ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور چلتے ہیں جاتا ہے ہوتا کرتے ہیں حیرت اس کے دور پہ چلتے ہیں ہمارے چند ہیں ہائے دور پہر چلا زندےanciے سم mudیں اور مجموناek ہمارے ہمارے ہ snaسی یہ each hair has a positive charge and repels against other hair that is why our hair stands on our body Q3 ڈیویڈرلی ڈیویڈر لیوڈرل ڈیوڈرلی کچھ بھی charged objects not repelled ایک نیوٹرل بوڈی ہمیشہ چارج بوڈی کی طرف اٹھریکٹ کیوں ہوتی ہے ریپیل کیوں نہیں ہوتی دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک چارج بوڈی ہے فور ایزامپل اس پہ پلس چارج تو دیو ٹو الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن اس نیوٹرل بوڈی میں نیگٹیو چارج اس پازیٹیو کے قریب آئے گا اور پازیٹیو تھوڑا سا ریپیل ہو جائے گا دونے ایک دوسرے کو اٹھریکٹ کریں گے اور یہ نیوٹرل بوڈی اس کی طرف اٹھریکٹ ہوگی اگر یہ چارج نیگٹیو ہے اب نیوٹرل بوڈی میں کیا ہوگا اب پازیٹیو چارج اس نیگٹیو کے قریب آئے گا اور نیگٹیو اور نیگٹیو ریپیل ہوتے ہیں اس لئے وہ پیچھے کی طرف آ جائے گا اب بھی یہ دونوں اٹھریکٹ ہوں گے اس کا مطلب ہے کیا when a charge body is brought near a neutral body the neutral body will always attract towards the charge body and never repel each other answer like charges repel and unlike attract neutral objects are always attracted to charge bodies when negative charge object is brought or Neutral object Due to Electrostatic Induction theimentرX σ Ferrari there is object capacity and positive as Position when positive c when object is brought electrostatic Invest The electrons negative charge in neutral object move towards and positive charge move away from charged object and both the objects again attract each other. So in both cases neutral object is attracted by charged object. اسے ہم اس طرح اکسپلین کریں گے کہ یہ کوم ہے اس پر نیگٹیو چارج ہے یہ پیپر ہے جب یہ کوم پیپر کے قریب آتی ہے تو پیپر کا پازیٹیو چارج تھوڑا سا مائنس کی طرف آگے کی طرف آتا ہے اور نیگٹیو تھوڑا سا ریپیل ہو جاتا ہے اور یہ پیپر اس کوم کی طرف اٹریکٹ ہوگا اب جو ہی یہ اٹریکٹ ہوگا ویسے تو یہ جو پیپر تھا یہ نیوٹرل تھا صرف اس میں چارج ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی اس میں چارج ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی یعنی پازیٹیو چارج تھوڑا سا قریب آگیا تھا اور نیگٹیو چارج تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹ گیا اور یہ دونوں ان دونوں بوڈیز میں اٹریکشن ہوئی لیکن جو ہی یہ کوم اور پیپر آپس میں ٹچ ہوں گے تو کوم سے کچھ الیٹرانز پیپر کی طرف آ جائیں گے اب دونوں نیگٹیو چارج بارڈی ہو جائیں گے اس لیے اب یہ کوم اس پیپر کو ریپیل کرے گا اور یہ پیپر اس سے اس سائٹ پہ اڑنے لگے گا یعنی واپس یہ کوم اس پیپر کو ریپیل کرے گا and the paper will fly off from the comb answer when the comb is brought near pieces of paper due to electrostatic induction charges in the pieces of paper with the same sign are pushed away while charges with opposite sign attract each other after contact charge is from the comb transferred to the paper so that it have the same type charge as the comb it is thus repelled question five is it necessary for a charge body actually touch the ball of the electroscope for the leaves to diverge defend your answer charge body کو electroscope کے ball کو touch کرنا ضروری نہیں ہے leaf کو diverge ہونے کے لیے اس کو میں آپ کے لیے demonstrate کر کے بھی دیکھاتا ہوں electroscope کی مدد سے لیکن پہلے آپ اس کو یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک electroscope ہے اس میں یہ وائر ہے جو آگے کی طرف آئی ہے یہاں پہ اس کو ہم نے ایسا نوب کے فارم میں رکھ لیا ہے اور یہ دو leaf ہیں اگر ہم اس بوڈی کو electroscope کے قریب لاتے ہیں یہ بوڈی positive charge positive negative کو attract کرے گا تو اس leaf میں سے electron اوپر کی طرف آئیں گے اور اس positive charge کے سامنے یہاں پہ آ جائیں گے دونوں میں attraction ہوگی تو کیونکہ electron leaf سے اوپر کی طرف آ گئے ہیں اس positive charge کی طرف تو یہ دونوں leaf positive charge ہو جائیں گے کیونکہ اس سے electrons کچھ electron اوپر کی طرف آ گئے تو positive positive ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اس لئے یہ leaf diverge ہو جائیں گے اگر یہ بوڈی negative charge ہے negative negative کو repel کرتا ہے تو یہاں کے electrons repel ہو جائیں گے اور وہ leaf کی طرف آ جائیں گے تو جب leaf کی طرف یہ charge آ جائے گا تو یہاں پہ electrons کی کمی ہے تو یہاں پہ positive آ جائے گا اور یہ electron جو اوپر سے آئے ہیں دونوں leaf میں تو دونوں leaf negative charge ہو جائیں گے اور negative negative ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں یہ پھر repel ہو جائیں گے اور یہ دونوں leaf diverge ہو جائیں گے تو ہمیں اس charge body کو elektroscope کو touch کرنا ضروری نہیں ہے اب یہ ہمارے پاس ایک elektroscope ہے میں اس کو یہ اس میں وہ دو leaf ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اس میں دیکھیں wire ہے جس کے ساتھ یہ leaf لگے ہوئے ہیں اور wire کو ہم نے اوپر coil بنا دیا ہے تاکہ surface area زیادہ ہو اب یہ ایک ہمارے پاس uncharge body ہے neutral دیکھیں میں اس کے قریب لے کہا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ بھی leaves جو ہے یہ diverge نہیں ہو رہے اب میں اسے پیج کے ساتھ رک کروں گا یہ پیج ہے دیکھیں میں ٹچ نہیں کر رہا diverge ہو رہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں elektroscope کو اس charge body کے ساتھ touch کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ دیکھیں میں اسے touch نہیں کر رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو leaf ہیں یہ diverge ہو رہے ہیں تو اس سے یہ proof ہو جاتا ہے کہ ہمیں leaf ہمیں اس ball کو یا ہمیں اس coil کو اس wire کو elektroscope کے اس coil کو touch کرنے کی ضرورت نہیں ہے answer no it is not necessary for a charge body actually to touch the ball of the for the leaves to diverge when you bring the charge object near the ball due to electrostatic induction opposite charge will appear on the ball and leaves diverge the bigger the charge the more the leaves diverge for example when you bring negatively charged ballon near a electroscope due to electrostatic induction then negatively charged balloon repels the negatively charged electrons in electroscope thus forcing them to move downward toward the leaves of electroscope once the electron leaves the ball of electroscope and enter the leaves same charge on both the leaves diverge them question six why electrostatic painting is better than conventional painting electrostatic painting کا مطلب ہے کہ جب paint nozzle سے باہر آتی ہے یہ for پینڈ یہاں موجود ہے اس نوزل سے جب یہ پینڈ باہر کی طرف آتا ہے تو یہ اس نوزل میں فریکشن کی وجہ سے positively charge ہو جاتا ہے یا ہم اس کو electrically positive charge کر سکتے ہیں اس کو positive terminal of the battery کے ساتھ connect کر کے ہم اس کو positively charge کر سکتے ہیں یا ہم اسے اس نوزل کیونکہ نوزل بہت اس کو narrow ہے اس وجہ سے جب پینڈ اس سے باہر نکلتا ہے تو یہ positively charge ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک بوڈی ہے جسے ہمیں پینڈ کرنا ہے جب یہ positive charge اس بوڈی کی قریب آئے گا تو due to electrostatic induction یہ بوڈی negatively charge ہو جائے گی positive اور negative ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اس لیے یہ پینڈ اس کے اوپر تمام all direction میں اس طریقے سے کوٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ positive اور negative ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو کوئی پینڈ ضائع نہیں ہوگا نیچے کی طرف نہیں گرے گا دوسرا یہ کہ بہت even پینڈنگ ہوگی اگر آپ دیکھیں اس board کو دیکھیں اس پہ جو پینڈنگ ہے بہت even ہے یہ اصل میں electrostatic پینڈنگ ہے اگر ہم ہاتھ سے پینڈنگ کریں گے جو ہمارا conventional method ہے تو وہ پینڈ even نہیں ہوگا ہموار نہیں ہوگا یہ method بہت cheap بھی ہے سستہ ہے کیونکہ پینڈ ضائع نہیں ہوتا evenly all direction میں پینڈ جو ہے اس کو اس پوری body کو cover کر لے گا ساتھ ساتھ اس سے پینڈ ضائع بھی نہیں ہوگا اور کیونکہ زیادہ پینڈ اس کے اوپر نہیں لگے گا جتنی ضرورت ہوگی وہ ہی لگے گا اس لیے یہ جلدی dry بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس electrostatic پینڈنگ کے فائدے ہیں uses ہیں benefits ہیں answer in the electrostatic painting the molecules are positively charged as they leave the spray head due to electrostatic induction when positively charged paint comes near a body which we want to paint is negatively charged the attraction between opposite charges enable the paint to to even coat all surfaces from all directions this method reduce the paint usage and uneven coating in this method paint dry quickly question seven why rods normally at a high elevation then in the buildings they protect اب ہم اس کی explanation کرتے ہیں کہ high buildings کے اوپر tower کے اوپر poles کے اوپر ہم ایک راڈ لگاتے ہیں safety کے لیے کہ اگر جو آسمانی بجلی ہے thunderstorm ہے وہ اس پہ گرے تو building کو نقصان نہ پہنچے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک building ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک راڈ لگا دیا جاتا ہے یہ راڈ زمین کے اندر نیچے لے جا کر یہاں پہ ایک plate لگا دی جاتی ہو اس کو اس کے ساتھ connect کر کے اس کو زمین کے اندر اس طرح بریٹ بریٹ کر دیا جاتا ہے اب یہ cloud ہے بہت تیز motion کی وجہ سے cloud جو ہے negative اور positive میں divide ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر for example positive charge ہے اور نیچے negative charge due to electrostatic induction جب یہ negative charge ہے اور یہ بہت قریب آ گیا ہے تو building positive charge ہو جائے گی تو due to electrostatic induction جب یہ positive charge ہے تو negative اور positive ایک دوسرے core track کرتے ہیں یہ بجلی اس building پہ گر سکتی ہے یہاں پہ ہم ایک راڈ لگا دیتے ہیں جب یہ راڈ یہاں پہ آئے گا اور یہ جو ہمارے پاس یہ بجلی ہے یا یہ جو electrons ہیں اس کی طرف آئیں گے تو electrostatic induction کی وجہ سے یہ راڈ بھی positive charge ہو جائے گا اور یہ electrons نیچے کی طرف آئیں گے جو ہی وہ اس راڈ کو touch کریں گے تو کیونکہ یہ تو conductor ہے تو تمام electrons اس راڈ کے ثروب اس زمین میں آ جائیں گے اور یہ building جو ہے یہ اس سے safe رہے گی اس لئے ہم ہائی building پہ یہ راڈ لگاتے ہیں انسر اٹال salree building is protected by HYLightning Conductor RODs are fixed forنü literal buildings yese RODs are connected to the ground by a metal wire in ground there is a metal plate with which VWatsang s achet If a flash occurs, charge will transfer to earth through conducting wire and buildings are protected from lightning. Question 8. What would happen if two insulating plates were used instant of conducting plates to construct a capacitor? ہم اس طرح explain کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دو plates ہیں کیاپیسٹر کے یہاں پہ ہم اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کرتے ہیں ایک پلیٹ کے ساتھ پلس ترمینل کو کنیکٹ کریں گے بیٹری کے اور دوسرے پلیٹ کو نیگٹیو ترمینل سے کنیکٹ کریں گے یہ پلیٹ ایک ایکس ہے اور یہ وائے اب یہ چارج کس طرح ہوتے ہیں یہاں سے الیکٹرانز کیونکہ یہ پازیٹیو چارج ہے تو الیکٹران یہاں سے موف کرتے ہیں اس پازیٹیو ترمینل کی طرف تو جب الیکٹران اس ایکس پلیٹ سے موف کرتے ہیں تو یہ ایکس پلیٹ پازیٹیو لی چارج ہو جاتی ہے دیو ٹو الیکٹر سٹیٹک انڈکشن یہ پازیٹیو چارج الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹھیک کرے گا اور یہ الیکٹران جو اس پیٹری کی طرف آئے ہیں یہ اس سے یہاں پہ گزر کے اس سامنے والی پلیٹ پہ جمع ہو جائیں گے تو ایک پلیٹ پازیٹیولی چارج ہو جائے گی اور ایک پلیٹ نیگٹیولی چارج ہو جائے گی اسی طریقے سے کیپیسٹر چارج ہوتا ہے اب اگر یہ دونوں پلیٹ انسولیٹر ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ انسولیٹر میں فری الیکٹران نہیں ہوتے یعنی یہ الیکٹران یہاں سے موو ہو کے اس پلیٹ میں سے اس دوسرے پلیٹ پہ کلیکٹ نہیں ہو سکتے ایڈ نہیں ہو سکتے اس وجہ سے اگر ہم اس کو ان پلیٹس کو جو کنڈکٹر ہیں اگر ان پلیٹس کو ہم انسولیٹر سے چینج کر دیں تو پھر چارج سٹور نہیں ہوگا انسر ام پلیٹ سٹور میگیتر کو جائے την بیٹأbowداست کیultsی کے% کنڈکٹر کیلوم کر دام کیلوم کر دیٹس بادری خوش جائے نسی textedگ رو کیولícul ڈکٹر کیلوم ان��는ہ نیewا پ پہلوک پہلیں جوی نیکل میں جالب کی نیاری جلی سکرے اسی اس کا تشیئی ایسی چیچی گیر ہے سکرے جلید کنگیرونی کی رہا کنگیر استے کھین فیلیترانی کوئی اپنید ایڈینتر رہا مختید کی نیاری ویلیترانی آمین موسیقی نو او افتیار سمیرچان ایسی تکرے اور زیادی حباری رہا اور موسیقی نیاری نیاری ایسی تکرے اور موسیقی پرشند تکرے کھینر میں کیا amount of charge. So it will not act like a capacitor. Question 9. The sum of charges on both plates of capacitor is zero. What does a capacitor store? اگر ہم دیکھیں تو capacitor charge store نہیں کرتا. Capacitor store imbalance off charge. کس طریقے سے? capacitor دیکھیں. capacitor کے یہ دو plates ہیں. اس کے اوپر کوئی charge نہیں ہے. ہم اسے بیٹری کے ساتھ connect کرتے ہیں. plus terminal اور دوسرے plate کو minus terminal کے ساتھ. اس plate پہ جو positive terminal کے ساتھ connected ہے. اس میں سے electrons اس positive terminal کی طرف attract ہوگے کیونکہ یہ positive ہے. تو یہاں پہ negative charge electron اس کی طرف attract ہوں گے. negative charge اس کی طرف attract ہوگا. اور اس plate کے اوپر positive charge ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ plate positively charge ہوگئی. plus q. due to electrostatic induction یہ electron جو اس طرف آئے ہیں وہ اس بیٹری کو cross کر کے اس دوسری plate کے اوپر store ہو جائیں گے. کیونکہ یہاں پہ attraction اپروڈیوس ہوگئی ہے. تو coulombs force یہاں پہ آگئی ہے. اور negative electrons جو اسی سے آئے ہیں یہاں پہ store ہوگئے ہیں. تو یہاں دوسرے plate پہ negative charge ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو total charge plus q اور minus q یہ zero charge store on this capacitor. only there are charge separation positive charge ایک plate پہ آ گیا ہے اور negative charge دوسرے plate کے اوپر آ گیا ہے. اگر ہم ان دونوں plates کو کسی بھی wire سے اس طرح touch کر دیں تو یہ five electron جو میں نے یہاں پہ شوکی ہیں وہ واپس اس plate کی طرف آ جائیں گے اور یہ دونوں plates zero ہو جائیں گے. یعنی capacitor discharge ہو جائے گا. تو اصل میں چارج capacitor charge store نہیں کرتا بلکہ یہ دو plates کے درمیان charge separation کر دیتا ہے. ایک plate کے اوپر positive charge ہوتا ہے دوسرے کے اوپر negative charge but total charge on the capacitor is zero. answer. Capacitors do not store charge. Capacitors actually store an unbalance of charge. If one plate of capacitor has one coulomb of charge store on it the other plate will have minus one coulomb making the total charge adding up across both plates zero. when battery terminal are connected to an initially uncharged capacitor the battery potential moves some amount of charge of magnitude q from the positive plate to the negative plate the the capacitor remains neutral over all but with charges plus q and minus q settle on opposite plates plus q means positive charge and minus q means negative charge. question 10 if you wish to store a large amount of energy in a capacitor bank would you connect capacitors in a capacitor in a capacitor or parallel? explain. energy energy کون سے combination میں زیادہ store ہوگی? series combination میں یا parallel combination میں? energy store in a capacitor کا فارمولہ ہے u is equal to one by two c v square یہ energy ہے ان کیپیسٹر یہ ایکویلنس کیپیسٹنس ہے اور یہ voltage ہے. اب آپ پیرلیل میں دیکھیں پیرلیل کا ایکویلنس کیپیسٹنس ہوتا ہے ct یعنی total کیپیسٹنس ہوگا c1 plus c2 plus c3 ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ تینوں کیپیسٹر کی کیپیسٹنس سیم ہے تو پھر ہم لکھیں گے c plus c plus c c plus c plus c 3c یعنی total کیپیسٹنس آف 3 کیپیسٹر آف ایکویل کیپیسٹنس کے لیے 3c اس میں انرجی کتنی store ہوگی? energy in parallel is equal to 1 by 2c کی جگہ ہم کیا put کریں گے 3c اور ساتھ ہے v square تو یہ آ جائے گا 3 by 2 cv square اب ہم energy store in series تو series کا جو ایکویلنس کیپیسٹنس ہے وہ 1 by ct 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by c3 is equal to ہم نے consider کیا ہے کہ تمام کیپیسٹر ایک ہی کیپیسٹنس کے ہے یعنی c1 کی جگہ بھی c لکھتے ہیں c2 کی جگہ بھی c لکھتے ہیں اور c3 کی جگہ بھی c لکھتے ہیں 1 by ct is equal to اس کا ہم lcm لیں گے تو lcm آئے گا c اوپر آ جائے گا 1 plus 1 plus 1 1 by ct is equal to 3 by c تو ct کس کے equal ہوگا اس کو invert کر دے اوپر لے جائے تو ct is equal to یہ بھی invert ہو جائے گا c اوپر آ جائے گا اور 3 نیچے تو اس کا ایکویلنس کیپیسٹنس جو ہے series کا وہ ہمارے پاس c by 3 ہے تو اس میں energy کتنی store ہوگی u series میں یہ فارمولہ ہے 1 by 2 c ہمارے پاس ہے c by 3 اور 7 ہے ویس سکویر c اور 3 2,6 ویس سکویر series میں یہ energy store ہوگی اور parallel میں یہ تو ان دونوں میں درہ ratio دیکھتے ہیں کہ کیا ہے energy store in parallel divided by energy store in series parallel ہمارے پاس ہے 3 by 2 c v square اور series میں ہے c by 6 v square v square v square کے ساتھ cancel c c کے ساتھ cancel رہ جائے گا 3 by 2 اور یہ divided by 1 by 6 is equal to 3 by 2 ہمیں بتا ہے کہ جب آپ اس divide کو multiply میں convert کریں گے تو 6 اوپر آ جائے گا اور 1 نیچے 2 ones are 2 2 3s are 6 your energy store in parallel divided by energy store in series is equal to تو کتنا ہے 3 3s are 9 by یہاں پہ بھی 1 ہے تو 1 parallel capacitor میں 9 times more energy store ہوگی as compare to series میں تو اس لیے زیادہ energy کون store کرے گا parallel combination of capacitor answer The amount of energy stored by a capacitor is determined by the capacitance C and voltage V is given by U is equal to half C V square. Capacitors in series combine to be less capacitance than either one. Capacitors in parallel A2 give more capacitance. So so the parallel configuration stores more energy for the same value components and voltage. یہ explanation میں ALREADY BOARD پہ کر چکا ہوں. سپزتور آدم مسئول لیے سپزدور آدم موسیقی لیے آدم موسیقی لیے آدم آدم لیے آدم لیے موسیقی موسیقی آدم لیے موسیقی موسیقی